بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ عدالت کالہ اور ہائی کورٹ کا ایک بہت بڑا حکم آیا ہے قادیانیوں کا جو خلیفہ ہے مرزا مسعود اس کا نام جو تھا وہ گوگل سرچ میں تھا تو اس کو ہٹانے کا جو معاملہ تھا سرچ سے گوگل سرچ سے جس کو کہا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا پانچوان خلیفہ ہے تو اس کو ہٹانے کے لئے یہ ایک درخواست دی گئی تھی لہور ہائی کورٹ میں تو اس کی جو آج سمات ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں تو اس کو جاننے کے لئے چلتے ہیں اگلی سلائٹ پر ناظرین آج چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان صاحب نے محمد سعید سندو سمیر دیگر کی درخواست پر جو وہ سمات کی درخواست گزاروں کی جانب سے محمد عزر حبیب ایڈوکیٹ صاحب پیش ہوئے تھے اور موقف انہوں نے یہ احتیار کیا تھا کہ گوگل سرچ پر قادیانیوں کے خلیفہ جو ہے ان کا جو پانچوان خلیفہ ہے مرزا مسعود اس کو جو ہے مسلمانوں کا جو خلیفہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پانچوان خلیفہ مسلمانوں کا یہ ہے جبکہ وہ قادیانیوں کا خلیفہ ہے تو درخواست گزاروں کی جانب سے جو صدا کی گئی تھی کہ عدالت جو ہے وہ گوگل اور وکی پیریا پر قادیانیوں کا جو پانچوان خلیفہ ہے اس کے بارے میں جو مواد ہے وہ اس کو ہٹانے کا حکم دے وہ قادیانیوں کا خلیفہ ہو سکتا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے جسے مرزا مسعود کہتے ہیں چیف جسٹس محمد قاسم خان صاحب نے ریمارکس دیئے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانا جو ہے یہ بہت آسان ہے حکومتیں جو ہوتی ہیں ایسے کیسز تو خود دائر کرتی ہیں گوگل پر پچھلے بیس سے بائیس دن سے چل رہا ہے مگر حکومت جو ہے وہ سو رہی ہے دل خوش کر دیا جب چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیئے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیئے کہ میں نہیں چاہتا کہ فیس بک ٹویٹر اور گوگل کی استعمال پر جو ہے پبندی لگائے جائے سوشل میڈیا خود غلط نہیں بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہوتا ہے حکومت اگر پب جی گیم پر پبندی لگا سکتی ہے تو ایسے اقدامات پر جو ہے فوری فیصلہ کیوں نہیں کرتی چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ یہاں پر تو قانونی پروٹیکشن لے لیں گے قبر میں خود جواب دیجئے گا یقین کیجئے کہ ان کے چیف جسٹس صاحب کے اس جو مارکس سے اس جملے نے ہمارے دل خوش کر دیئے انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ مین کو جو ہے وہ بلانا پڑے گا عدالت نے مزید سمات جو ہے وہ اس کیس کی اٹھائیس دسمبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے تو ناظرین اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر مکمل طریقے سے قابند ہونے کی تفیق عطا فرمائے اور ایسے جو غلط کام کیے جا رہے ہیں جو سازشیں ہو رہی ہیں اسلام کے خلاف ہمیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی اللہ تعالی تفیق عطا فرمائے تو آج کے لئے اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگری ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ